ایک اور واقعہ بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی مشہور شاعر ہیں عربی زبان کے بہت اچھے شاعر تھے یہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا آپ کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ جھوٹ جہاں بولنا جائز ہے ان میں سے ایک مقام ہے شوہر بیوی کے آپس میں شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے بیوی کے اور شوہر کے معاملات میں بیوی کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات میں دوسرے معاملات میں نہیں بیوی اور شوہر کے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے یہ واقعہ معلوم ہے آپ کو یہ مسئلہ تو اس واقعہ میں ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی ان کی بیوی بھی تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک مرتبہ اپنی لونڈی کے ساتھ رات گزار رہے تھے بیوی نے دیکھا بیوی نے دیکھا تو بیوی کو غیرت آئی بیوی کو غیرت آئی کہنے لگی کہ ایک آزاد عورت کی ہوتے ہوئے تم جو مطلب ایک غلاع ایک لونڈی کے پاس کیوں جاتے ہو جائز تھا ناجائز کام کچھ نہیں لیکن ان کو غیرت تھی کہ میں ایک شریف عورت میں آزاد عورت مجھے ہوتے ہوئے یہ جو کسی اس کے پاس کیوں جاتا ہے وہ ایسے بھی سوکن کے تعلق سے عورتوں کے اندر حساسیت ہوتی ہے لیکن خاص طور پر اگر دوسری مقابلے میں لونڈی ہو تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بیوی نے شکایت کی اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کیا کرنا تھا بیوی کو راضی کرنا تھا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا فائدہ اٹھایا کہ بیوی کو آپس میں راضی رکھنے کیلئے جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو وہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کیا کہا کہ دیکھو میں نے جو مطلب اس کے ساتھ خلوت نہیں کی میں اس سے ملا نہیں ہوں بیوی نے کہا کہ اگر ملے نہیں ہو تو قرآن پڑھ کر سناؤ اس لیے کہ اگر ناپاک ہو گئے ہوگے مل کر ناپاک ہو گئے ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتے تم اب تم جو مطلب قرآن پڑھ کر سناؤ اگر تم قرآن پڑھو تو میں مان لوں گی کہ تم اس سے ملے نہیں ہو صرف ساتھ میں تھے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ شاعر تھے انہوں نے کیا کی قرآن کے انداز میں شیر اپنے جو کچھ بنا کر پڑے قرآن کے انداز میں کچھ شیر بنا کر پڑے شیر میں جھوٹ نہیں تھا شیر سچ ہے لیکن وہاں جو ہے مطلب بیوی کو راضی کرنے کیلئے اس پورے واقعہ کے اندر واقعہ اہم نہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جو شیر کہے وہ شیر ہیں وہ شیر ہیں اس شیر کے اندر جو مطلب وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ شہدت بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ وَأَنَّ النَّارَ مَسْوَ الْكَافِرِينَ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلہ ہے وَأَنَّ النَّارَ مَسْوَ الْكَافِرِينَ اور جہنم کافروں کا ٹھیکانہ ہے وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَا اِطَافِنَ اور عرش پانی پر موجود ہے وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَ عرش کے اوپر رب العالمین ہے اس پورے واقعے کو انہوں نے اس انداز سے ان اشعار کو پڑھا کہ ان کی بیوی نے یہ سمجھا کہا کہ وہ سمجھا کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ بیوی کو قرآن پورا یاد نہیں تھا تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو دیکھا وہ غلط ہے لیکن تم جو کہے وہ سچ ہے واقعہ تو واقعہ ہوا لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ عرش پانی پر ہے وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَ عرش کے اوپر رب العالمین ہے عرش کے اوپر رب العالمین یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا عقیدہ ہے یہ صرف صحابہ کے بعد کے علماء کا بھی یہی عقیدہ مسروق مسروق جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کوئی روایت نقل کرتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ حدثت عائشت الصدیقت بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ المبرأت من فوق سبع سماوات مسروق کہا کرتے تھے یہ جملہ ہمیشہ کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی یا یہ حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے جو صدیق سچے کی بیٹی سچی ہیں صدیقہ بنت صدیق ہیں حبیبت حبیب اللہ اللہ کے محبوب کی سب سے چہیتی بیوی ہیں اور اس کے بعد یہ قور کہتے تھے المبرأت من فوق سبع سماوات ایسی عورت کہ جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی تو معلوم کیا ہوا حضرت مصروق کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھے آسمانوں کے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں آسمانوں کے اوپر ہیں تو نقل میں کرتا جاؤں تو اسے بہت ساری مثالیں ملیں گی لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے احادیث کے بعد صحابہ کے اقوال اور اہل علم کے اقوال بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ حرش پر ہے میں نے خاص طور پر اس بات کی کوشش کی کہ ایم ای اربع ایم ای اربع جن کا نام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یلی امام مالک امام شافی امام احمد بن حمد رحمت اللہ ان کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں میں آپ کے سامنے عبارتیں نقل کروں گا آپ کو بتاؤں کہ یہ عقیدہ پورے کے پورے ایمہ کا ہے یہ سارے کے سارے ایمہ اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یلی کے متعلق میں آپ کے سامنے نقل کروں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یلی کی عبارت الفقہ الابسط ایک کتاب ہے ایک ہے الفقہ الاکبر اور ایک ہے الفقہ الابسط الفقہ الابسط میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یلی کی یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں اس نے کفر کیا اور ایسے ہی وہ شخص بھی جو یہ کہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں یعنی اس نے بھی کفر کیا معلوم کیا ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں الفقہ الابسط میں یہ حوالہ موجود ہے ایسے یہ ایک اور حوالہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مطالقے آئے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ جس رب کے آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہاں جو سوال اللہ کے نبی نے پوچھا تھا ایک عورت نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آ کر پوچھا کہ جس رب کے آپ عبادت کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے اس پر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہوا معاکم وہ تمہارے ساتھ ہے اس نے کہا کہ قرآن میں کہاست باز جگہت اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی آدمی کو لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو تم کیا کہنا چاہتے ہو چلو تم کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں چلو میں تمہارے ساتھ ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تو وہاں موجود نہیں رہتے لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں یہی ہوں لیکن میری مدد یا میری تائید یا میری جو مطلب موافقت آپ کے ساتھ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمان پر ہے اور جن آیتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ اسی ہی بات ہے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا اس سلسلے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نہیں ان سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بعد ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمان و علیہ الرشی استوہ رحمان عرش پر مستوی ہیں کئی فستوہ وہ کیسے مستوی ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کی قیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں عدرت امام مالک رحمت اللہ راوی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ یا علیہ درس روک دیئے اپنا سر جھکا لیئے پسینے سے شراب اور ہونے لگے غصے کی قیفیت کی وجہ سے غصے کی قیفیت کی وجہ سے ہونے لگے اور اس کے بعد کہا كَالِسْتِوَاءُ مَعْلُوم کہ استواء کا معنی معلوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے یہ معلوم ہے وَالْكَيْفُ عَنْهُ مَجْهُول اس کی قیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی نہیں ہے وَالْسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ اب قیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِب اس پر ایمان رکھنا کے رحمان عرش پر ہے یہ واجب ہے یہ امام مالک کا قول ہے اور اس کے بعد امام مالک نے اس آدمی سے کہا وَلَا عَرَاكَيْلَّا مُبْتَدَ تمہارے سوالات سے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو اپنی مجلس سے نکال دیا لیکن جو بات بتانا چاہتے ہیں امام مالک کا عقیدہ کیا ہے کہتے ہیں اسطیوہ کا معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہے اور الْإِمَانُ بِهِ وَاجِب اس پر ایمان رکھنا واجب ہے یہ امام مالک کا قول ہوا امام مالک کے بعد امام شافی رحمت اللہ علی امام شافی رحمت اللہ علی کے متعلق کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علی وہ سنت جس پر میں ہوں اور جس پر میں نے اپنے اصحاب یعنی اہل الحدیث کو دیکھا ہے میں نے جن سے علم حاصل کیا ہے جیسے سفیان ثوری اور مالک وغیرہ اس سنت کے بارے میں قول یہ ہے یعنی وہ سنت کیا ہے وہ ایمان کیا ہے جس پر میں قائم ہوں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو یہ پہلی بات ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے آسمان میں ہے اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے وہ آسمان میں ہے اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے امام شافی رحمت اللہ علی کا عقیدہ ہے اور باقی بچے باقی بچے امام احمد رحمت اللہ علی تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی میں نے آپ کے سامنے نقل کی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ عیم عربہ کا نام جو عام طور پر لیا جاتا ہے حقیقت یہ کہ اس عقیدے میں عیم عربہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر ہیں اور ان کے بعد اس کے بعد زمانہ جتنا گیا اہل علم کا یہی عقیدہ رہا اور ایسا بھی ہوا کہ بعض بڑے علماء بہت بڑے بڑے علماء جو جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی ہر جگہ عقیدہ رکھا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے تو انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا ایسے دو علماء کے نام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں یہ کہیں امام ابو الحسن عشعری رحمت اللہ علیہ سن 320 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی 320 ہجری اللہ تعالیٰ کے ابی صلی اللہ علیہ وسلم کے 310 سال بعد ان کا انتقال ہر جگہ موجود ہے لیکن تحقیق کی تحقیق کی تو ان کی سمجھ میں آگئی بات انہوں نے اس عقیدے سے برات کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ایسے ہی یہ کہا اور امام سن 438 ہجری میں انتقال ہوا ایک شوافے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہے جوائینی کہلاتے ہیں امام الحرمین جوائینی بہت مشہور عالم ہے شوافے کے بڑے جو علماء گزریں ان میں سے ایک ہیں ان کے والد تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے ان کا نام تھا ابو محمد الجوائینی ابو محمد الجوائینی یہ کیا کرتے تھے یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ان کا عقیدہ تھا لیکن پھر انہوں نے تحقیق کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو انہوں نے رجوع کیا اپنے عقیدے سے اور باقیتہ کتاب لکھی رسالة الاستوائی والفوقیہ کہ رسالہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے انہوں نے یہ بات لکھی تو یہ میں نے نقل آتا آپ کے سامنے نقل کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو عقیدہ ہے یہ علماء امت کا عقیدہ رہا ہے یہ کسی ایک دو آدمی کا عقیدہ نہیں پورے علماء امت کا عقیدہ رہا ہے محققین علماء جتنے گزریں ان میں سب کا جو علماء سوائے ان علماء کے جن علماء نے علم کلام اور منطق اور فلسفے کو غلطی کیے ورنہ صحیح عقیدہ جو ہے یہی عقیدہ تھا اور ان سب سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی دلیل انسانی فطرت کی دلیل ہے انسانی فطرت کی دلیل آپ جانتے ہیں ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ایک سیدھا سادھا انسان ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتی انسانی فطرت کی دلیل ہے کہ فطرت میں اللہ تعالی نے یہ بات رکھی ہے کہ رب کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے رب آسمانوں کے اوپر ہے یہ ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ابو محمد جوینی رحمت اللہ علی جنہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر کے اس مسئلے کو تسلیم کیا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے ایک مرتبہ ایک مجلس میں میں خوب زور و شور سے یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں اللہ تعالی ہر جگہ ہے میں خوب زور لگا رہا تھا پہلے کی بات کہہ رہے میں خوب زور لگا رہا تھا کہ ایک سیدھا سادھا جو بددو آدمی قریہ کا آدمی ہے قبیل حمدان ایک بستی خوراسان ملک خوراسان کی ایک بستی حمدان حمدان کا ایک آدمی آیا آ کر اس آدمی نے کہا کہ شیخ آپ اتنا زور لگا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بات سمجھائیے آپ دلائل و لائل آپ کے اپنی جگہ میں سیدھا سادھا آدمی ہوں یہ مجھے سمجھائیے کہ جب کبھی کسی بھی آدمی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو جب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف کیوں اٹ جاتا ہے بے اختیار اس کے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں یہ فطرت میں یہ جو جذبہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے ابو محمد جوہین ہی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا میں حیران ہو گیا کہتے ہیں حیرن الحمدانی حیرن الحمدانی اس حمدانی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا کیوں اس لیے کہ انسانی فطرت کا عقیدہ ہے یہ فطری عقیدہ ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دات عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب سے باخبر ہیں ہمارے سارے حالات سے باخبر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے یہی کتاب کا عقیدہ یہی سنت کا عقیدہ یہی سلف کا عقیدہ یہی ائمہ کا عقیدہ یہی فطرت کا عقیدہ ہے اس کی حفاظت کریں اسے باقی رکھیں اور آخر میں یہ ایک مسئلہ ذکر کر کے آپ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جیسے میں نے کہا کہ آپ اس حیثیت سے بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے بہت نازک مسئلہ ہے یہ کوئی کھلوار نہیں ہے جیسے دین کے دوسرے مسائل کے تعلق سے لوگوں کے اندر سستی کاہلی یا اللہ پروائی ہوتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ رب کی ذات کا مسئلہ ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں ایک مرتبہ حضرت سعی بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سعی بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا بات چل رہی تھی کسی موضوع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کبھی ایسا ہوا کہ میرے بیوی کے ساتھ میں نے کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو میں تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا اس سے کم سزا نہیں دوں گا واقعہ کچھ اور بات چل رہی تھی گفتگو کے دوران حضرت سعی بن عبادہ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا کسی اور چیز سے نہیں ماروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتعجبون من غیرت سعی کیا سعی کی غیرت دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے سعی اتنا غیرت مند ہے اس کو دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے تو دعا لو یہ بات میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہو مجھے ساتھ سے زیادہ غیرت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے جس میں مسلمان جو ہیں وہ چالیس والے دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مزیدوں میں گاتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں جھونٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں فضائل ایمان یا پھر تبلیغی مثلا آپ کے نام سے وہ مشہور ہے آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی کھڑا سا واضح کر دیں دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے حالانہ یہ ایسی سوال کا جواب میں اقصر دیتا نہیں ہوں یہ میرا فنگ جو ہے وہ کیونکہ آخری سوال اور خوالدین کے ترسے ہیں لوگ یہ نہیں کہنا جدہ خوالدین کے حوالات کا جواب میں نہیں دی رہا ہوں میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ